صبح کا ٹائم اور ہم اپنے منیزو میں آگئے ہیں بکریاں کھانا کھا رہی ہیں اپنا گھاس کھا رہی ہیں ہیلو جی کیسی ہو ہیلو شیمی ہاور یو یہ دیکھا ہماری ڈاکس کھلے ہوئی ہیں یہ رات بھی ایسے کھلی رہی تھی ہم نے بند کیا نہیں تھا اور یہ رہی ہے ہماری موٹی اور اس کے چیک اور یہ رہی ہے ہمارے کبوتر وہ دیکھوں وہ لڑے لڑے سو باشی ہے یار اس کا پتہ کیا ہوا ہے اس بیچاری کے انڈے اس نے دیئے ہوئے تو پتہ نہیں کوئی چیز آئی ہے پتہ نہیں یہ گئی ہے اس نے توڑ دیا مجھے لگتا ہے ایسے کہ اس نے توڑ دیا اس بیچاری کے انڈے توڑ دیا ہے یار دوستو بہت سو سیڈ آج کی سیڈ نیو یہ ہے کہ بیچاری انڈے ٹوٹ گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے انہوں نے انڈے دے دیا پھر سے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج کی بیٹ نیوز یہ ہے کہ ان بیچاروں کے انڈے ٹوٹ گئے ہیں ہمارے ڈب کے مجھے لگتا ہے اس کبوتری نے توڑ دیا جو ہمارے ماسٹر کیز میں انڈے ساب پر انڈے دیتے ہیں لیکن کوئی کس کے انڈے توڑ دا تھا کوئی کس کے پتہ نہیں میں کیا کرو جار دوستو چیڑیوں کے انڈے بینگلیز نے توڑ دیا تھے اور اس کے بارش کی وجہ سے پتہ نہیں ایسے وہ اس کی ڈبی گیر پڑی تھی اور اس کے اب ایسے ٹوٹ گئے ہیں یار شیٹ اب کیا بنے گا ہمارے بناسٹر کیج میں کوئی نایا پرندے کو بچے تو آئے بہت ایک سیڈڈ ہوں اور دوستو سب سے اپورٹنٹ بات ہماری ویڈیو کو انڈ تک لازم دیکھو اور سبسکرائب کرنا مت بھولو یار ہمارے چینل شیئر میں سبسکرائب کرنا مت بھولو تو آپ چلتے ہیں ہم اپنی فیونا کے پاس یہ ڈاکس یہاں سے خاص کھا رہی ہیں ہیلو جی ہائے کیسی ہو یہ پچڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے اس کو کیا ہے اس کا پانی بھی نہیں رکھا ہسنین بھائی پتہ نہیں کدھر ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ ہمارے کبوتر کربلائی اور ڈھولو اور بھولو کا پتہ نہیں ہے کدھر ہے اور چکس میٹے کام نہیں لگ رہے ہیں ایک یرہ دو یرے تین چار دو چکس کام ہیں یار وہ ایک یرہ ہے پانچ چھتے کدھر گیا ہے ہائی اللہ یار سو سیٹ دوستو یہ دیکھیں میں نے ہسنین بھائی کو کہا بھی تھا یار دوستو میں نے ہسنین بھائی کو کہا تھا میں نے کہا یار اس میں پانی نہ بھرو یہ چوزے اندر گر جائیں گے زیادہ اس نے کہا نہیں گرتے دیکھو اب ہائی اللہ جی یہ کیا ہو گیا دوستو میرا اتنا بڑا چکس تھا بچارہ ہوئی 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 دوستو بچارے کے ساتھ کیا ہو گیا اتنا بڑا میرا چکس ہو گیا تھا دوستو یہ دیکھیں دوستو میرا چوزہ اتنا پیارا تھا بہت ہو گیا یہ دیکھیں بچارہ اتنا ایکسپری ہو گیا دوستو یہ دیکھیں ہسنین بھائی آئے میں ان کو کہتا ہوں یار اس کو پانی کو نکالو یہاں سے میں نے ہسنین بھائی کو پہلے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو یار شیٹ ایسا 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 اے یار اب چک کرے ایسا اس نے ان بھائی آجائیں اس کو کہتا ہوں اس کو دفنا دیں گے یار یار میں تو کہتا ہوں میں اپنا منی زور چھوڑ دوں میں اپنے فرندوں کو بیچ دوں یار اتنے بیڈ نہیں ہوتا چاہاں ڈیلی کی کوئی میری چیز بھی نہیں بڑھ رہی کوئی کچھ فائدہ ہو کوئی چیز میری اچھے اچھے بچے دے پیارے پیارے ہو جائیں یار کچھ بھی نہیں ہے دوستو میں تو بہت زیادہ سیڈ ہوں بہت زیادہ سیڈ دوستو میرے ساتھ بہت زیادہ ضرم ہوا ہے یار یار میں نے کیر کرنے کیلئے سنین بھائی کو رکھا ہوا ہے پھر بھی یار کیا کروں اب دوستو آج اسنین بھائی ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں میں صبح آئے ہوسنین بھائی تھے انہیں ڈھولو کو دیکھیں وہ دیکھیں کیسے گھاس کھانے کے لیے آیا پھر نکل گیا وہاں بکریاں بھی وہی پر بندی ہوئے میں ان کو دودھ نکالنا تھے حسنین بھائی پتہ نہیں کیدھر گئے ہیں مجھے لگتا ہے اس کا انڈے یہیں اس ہی نے توڑ دیا ہوں گے یہ جو بیٹھ یہ تو اس ہی نے توڑے ہوں گے اور دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ کل میں جو چکس لے آیا تھا فارم سے تو اس کو یہاں پر بند کر دیئے تو وہ یہ ہے مجھے لگتا ہے ان کا پانی بھی نہیں ہے جو اور ان کا پانی بھر لاتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں ابھی خود اس میں ان بھائی پتہ نہیں کی جرگ ہے ان کا نمبر بھی نہیں ملا دوستو سیٹ یار دیکھیں میں پانی بھر آیا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پانی پی رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس چودے نے وہاں پانی پینے کے لئے گیا ہوگا وہیں چودا جو گی رہے اس کے اندر اب چل اندر گر پڑا ہوگا وہ پھر نکل کہا سکتا تھا اور دوستو بہت ہی بیچارے کے ساتھ ظلم ہوگا ہے بہت ہی ظلم ہوگا ہے چلو 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 اب ان کا دودھ نکالتا ہوں شیمی کا اور نائی بکری کا بھائی آگیا اور ان کو کہا میں نے کہا جلدی سے آپ اس پانی کو ہلکا کرو ورنہ میرے اور چکس گر پڑیں گے کیونکہ میں نائے اور بھی لے آیا ہوں فارما اسے وہ بیچارے بھی گر سکتے ہیں تو اس نے بھائی اب پانی سارا نکال رہے ہیں اور میں آپ دوسرے چودوں کو کھول دیتا ہوں اس نے بھائی اتنا سا پانی ہوں اتنا سا بس بدخیں جائیں وہ انہوں نے کھیل یہ انہی کی وجہ سے اتنا بڑا پانی بھائی ہے اب دوستو چودوں کو نکالتا ہوں آو 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 چھوٹے 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 پرندیاں تو ان کو اڑھا جاتا ہوں اوپر چلو بھی اڑ جو اڑ جو اڑ جو اڑ جو اڑ جو چلو 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 آپ خود چلے جاؤ چلو 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 čلو یہ جو 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 چلو یہ چلے تھے اب یہ اک ہے بڑا کیوٹ چال بھائی چال ہاں چی لو یہ پاتھ بپ چلے گئے اور چیزوں کے پاس آپ 씨 Yep آپ نے سب کام کرنے steeds اغورہ کے پاس نہیں چاہا ، اب اب یہ اور چوزے بھی ٹھہرے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی پہلے لڑیں گے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو ایسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بکریوں کے سائیڈ بھی دھوپ آ رہی ہے تو ان کا بھی اندر بندو بس کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ دونوں ڈک سارا جن بس گھاس کو خراب کرتی رہیں گی موٹیا دوستو اب ہسنین بھائی کو میں نے کہہ دیا وہ پانی نکال رہا ہے اور میں نے نائے چودوں کو بھی چھوڑ دیا تاکہ میں نے کہا یہ بھی گھومتے پیرتے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اب گھوم پیرتے رہے ہیں چلو جی پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ یہ بھی سارے چھے چودے جو ہیں ایک ساتھ ہیں وہ پانچ چودے بھی پانی نکال کر اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ یہ پانی ویسٹ بھی نہ ہو اور یہ بھی بھار یہ بھی صحیح ہو جائے اندر ڈال دی ہے انہوں نے کہا کہ آپ لاسٹ ٹائم نہا لو اس کے بعد یہ آپ کا پانی پول ختم ہو رہا ہے یہ ہمارے نقصان کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے کیوٹ ہیلو جی ہائی ہمنی کتن پیارے ہے تو یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں ناہا بھی رہے ہیں ساتھ میں بس آج اس سے ان کا پول ختم تھوڑا سا پانی ہوگا جس میں وہ کھلتے رہے اور یہ ہمارے نائے چکس ایک اس میں مجرد سے بیمار ہے ہی لو جی تھوڑا سا بیمار ہے سفت ہے اس کو دوائی دینی پڑے گی اور یہ والوں کے ساتھ ابھی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے ہمارے والوں پہلے والوں نے اور نائے والوں نے تو ان کے ابھی جانکاری کرواتے ہیں آپس میں دوستی لگواتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ والے آپ ساتھ آگئے یہ والا بھی آگئے چلو جی آپس میں گھلو ملو فرینشپ کرو چلو جی آپس میں مکس ہو گئے ہیں اب وہ والے بھی ادھر ٹھے رہے ہیں بھائی ان کو یہاں کریں یہ دیکھیں مار رہا ہے بڑا چھوٹے سو چلو جی یہ دیکھیں یہ سارے آپس میں ہم مل گئے ہیں دوستو موٹی مانے پڑ گئے اس کو بتا ہے تو یہ میرے بی بی نہیں ہے موٹو اس موٹی کو بند کر دے بس آگے بند رہے موٹی کو بند کر دیا ہم نے کہا موٹی اب علیدہ ہو جائے بچوں سے اب اس کے پھر سے انڈے نکلواتے ہیں اب یہ اس کے سارے بچے تو اس کے پاس چلے گا ہے ہماری ماں بند ہوئی ٹھائی رہی یہ پتہ نہیں اس کی موٹی چلو بھی آپ چلو 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 آپ آپ ان کے ساتھ آپ چلو جھاڑو کے ساتھ ان کو بھوڑا پرے گا چل 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 دوستو یہ اندر چلانگ لگا رہی ہے لگاو چلے لگاو ایک نے لگائی ہوئی ہے تو دوسری اب پھر سے لگا رہی ہے جو چودہ مر گیا تھا ہم نے اس کو وہاں پر رکھ دیا تھا اس کو شد بلیا یا لے گئی ہے چلو کسی چیز کی خوراک تو بن گئی ہے یہ دیکھیں ایک بدک یہ رہی ہماری اور ایک یہ رہی تو چودوں کا بھی کھولتے ہیں ہم آجو 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 موٹی کو ہم نے بند کر دیا تاکہ یہ اپنے کڑک ختم ہو جائے چلو جی چودوں کو نکال لیتے ہیں دوستو سنینڈ بھائی بکریوں کے لئے گھاس لینے گئے ہیں چودوں کو اب بھائی نکال دیا ہے دوستو تو یہ دیکھیں یہ بدک جان سے پانی پی رہی ہے ایک وہاں بھر بیٹھ ہوئے میں نے سنینڈ بھائی کو کہا یار اس در کا پانی پورا بھی بھی خالی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کے اور ہمارے چینل شیئر میں بھی لیکن کو سبسکرائب ضرور کے اب بھی کے لئے دیں ہمیں جدت اللہ حافظ